امام کی عبادت امام کی پورے پیشانی پہ حدیلیوں پہ نشان تھے بہت دولانی سجدہ ایک مرتبہ امام سجدے میں ہے اور آواز آتی ہے کہ محمد بانقر کوئے میں گر گئے یعنی پانچ میں امام چوتھے امام سجدے میں تھے اپنے حجرے میں سجدے میں تھے کہ اچانک امام کی زوجہ نے حضرت فاطمہ بن حسن امام حسن کی بیٹی ہے چوتھے امام کی زوجہ بات پہنچ رہی ہے یعنی امام حسین کی بیٹی امام حسن کی بیٹی ہے حضرت فاطمہ سے گئی ہر امام نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ ضرور رکھ رہے پشکی اور خصوصاً امام حسن احسین نے بیٹیوں کے نام فاطمہ رکھے اگر امام یہ ایک مرتبہ آواز آئی کہ محمد بانقر کوئے میں گر گئے اب ماں کا دل تھا تو حضرت فاطمہ بن حسن فوراں دورتی ہوئی حجرے میں آئیں جہاں چوتھے امام سجدے میں تھے کیونکہ باہر مجمع جمع ہو چکا تھا اور بی 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 بہت زیادہ پردے دار تھی تو اس لیے مجمع میں مردوں میں نہیں گئی بچے کو بچانے کے لیے اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے اس حجرے میں آئیں جہاں چوتھے امام تھے اور فوراں آکے آوازی میرے سرطانج ہمارا بیٹا کوئے میں گر گیا مولا سجدے میں سجدہ تولانی ہوتا جلا جا رہا رو رو کے کہتی ہے مولا ہمارا بیٹا کوئے میں گر گیا مولا کا سجدہ تولانی تک بہت دیر بعد مولا سجدے سے اٹھے دیکھا کہ آپ کی زوجہ رو رہی ہیں تو فوراں کہا اے کنیز خدا کیا بات ہے اتنا کیوں رو رہی ہیں اب کوئی یہ سوال نہ کرے کہ زوجہ کی آواز امام کو نہیں آ رہی تھی حجران اگرامی پیمبر کی حدیث ہے اصلاة معراج المومن نماز مومن کی میراج ہے نماز مومن کی میراج ہے اور نماز کی میراج سجدہ ہے سجدوں کی میراج سید الساجدین کا سجدہ اور امام سجاد جب سجدے میں جاتے تھے تو میراج پہ ہوتے تھے میراج یہاں نہیں ہوتی وہاں ہوتی ہے اب امام ہے میراج پہ کیونکہ امام سجدے میں ہے تو اب امام یہاں ہے ہی نہیں امام کا دنیا سے تعلق منقطع ہے اللہ سے رابطہ ہے سجدے میں تھے بھئی میں اس کی زیادہ وضاحت نہیں کر سکتا اگر کہیں کہ تو اکل وضاحت کر دوں گا لیکن امام خدا کے ساتھ ہے اگر کہیں تو ابھی وضاحت کر دوں کیونکہ آپ کیونکہ ریسپونس نہیں آنا فیصلی میں وضاحت کرنے میں مجبور ہو ایسا میں گرانی مولا امیر المؤمنی مسجد نبوی کے اندر نافلہ پڑھ رہے ہیں زہر کی تمام صحابہ بھی نافلہ پڑھ رہے ہیں اتنے میں فقیر آدھا در پہ آکے کہتا ہے اے مسلمانوں ہے کوئی جو راہ خدا میں کچھ عطا کرے کسی نے کچھ نہیں دیا مولا نے بھی توجہ نہیں کی اس نے دوبارہ کہا جب تیسری مرتبہ کہا تو اس نے خدا کو گواہ بناکا پربر نکارا گواہ رہنا تیرے گھر میں آیا تھا تیرے نمازیوں سے مانگ رہا تھا اب جنابِ امیر نے انگلی کا اشارہ کیا جیسے مولا نے انگلی کا اشارہ کیا وہ آگے پڑھا اس نے انگو ٹھی اٹھا دے جب تک نمازیوں کو بلا رہا تھا مولا توجہ نہیں کر رہے تھے جب خدا سے مخاطب ہوا تو مولا نے انگلی کا اشارہ کیا کہ مولا تھے محراج بے اصلاة و محراج المومن نماز مومن کی محراج ہے محراج یہاں نہیں ہوتی وہاں ہوتی ہے جب تک وہ یہاں مانگتا مولا نے کوئی توجہ نہیں کی لیکن جیسے ہی وہاں مانگا جیسے ہی آواز وہاں پہنچی تو جو محراج بے تھے انہوں نے فوراں جواب پیش دیا بات پہنچ رہی ہے جنابِ سجد سجد سجدے میں ہیں اس لیے یہاں سے ملکتے ہیں جیسے ہی اٹھے تو جنابِ فاطمہ بن تحسن نے کہا مولا ہمارا بیٹا کوئے میں گر گیا تو آپ نے فوراں ارشاد فرمایا کہہ کنی سے خدا اپنے آنسو صاف کر لی تھے میں بھی ہمارے بیٹے کو لے کے آتا ہوں بی بی نے فوراں آنسو صاف کر لی اور بڑی مطمئن ہو گئے اب بیٹا صحیح سالم ہے کیوں؟ کہ جب امام نے زمانہ دیدی میں بیٹے کو لے کے آتا ہوں امام کی بیٹی ہے امام کی پودی ہے امام کی بھدیجی ہے امام کی زوجہ ہے امام کی ماں ہے امام کی دادی ہے یہ چاروں طرف سے امامت میں گھری رہے ہیں ہر رشتے سے امامت کے ساتھ مابسہ پہنچ گئے ہیں بلہات کی ضرورت تو نہیں ہے تو اجزہ نے گناہ میں ایک مرتبہ امامِ سجاد چلے میں اپنے انداز سے پیش کروں کیسے چلے ہوں گے امامِ بادت کو لینے امامِ زیردہ بی جنے لے میرا دل کہتا ہے امام نے ولایت کی قباوڑی ہوگی اسمت کی عبالی ہوگی امامت کا امامہ رکھا ہوگا تبلہ کی تسبیلی ہوگی تبرہ کا دنٹا لیا ہوگا امام نے نالین سے بیٹن کیے ہوں گے جب ایک مرتبہ امام چلے تو لبیٹ کی صدایں آنے لگیں سارا مجمع خود پر خود رستے بنانے لگا کہا رہے سجد الساجدین آ رہے ہیں جیسے امام آگے بڑھے ایک آدمی نے مجمع میں آواز لے کہا اتنی دیر سے آئیں بچہ تو مر چکا ہوگا اتنی دیر سے بچہ کوئے میں گرہ ہوا سارا مدینہ دیکھ رہا تھا امام کوئے کے پاس آ دونوں ہاتھ بڑھا کے پانی میری امانت لوٹا دے سارے مدینے میں دیکھا کوئے کا پانی اُبھرنے لگا جب پانی اُبھر کے اوپر آیا تو سب نے دیکھا امامِ باطن پانی کے اندر نہیں چھے پانی کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے مرتبہ چوتھے امام نے آغوش بڑھائی پانچ میں امام آغوش میں آئے گودھ میں لیا چلے لگے اب ایک آدمی نے حمد کر کے سوال کیا کہا فرزندِ رسول کیا میں پوچھ سکتا ہوں آپ کو کوئی گھبرات نہیں تھی بیٹا کوئے میں گر گیا امام نہ کر نہیں کوئی گھبرات نہیں کہ وہ تو آپ کا چہرہ بھی بتا رہا ہے بڑے مطمئنے پوچھ سکتا ہوں کیوں نہیں گھبرائے چھے سنیں کہ حضرہ کہ مولا کیوں نے گھبرائے جب بیٹا گر گیا کہ جب میں نے اس کے سجدے میں خیانت نہیں کی تو وہ میری امامت میں کیسے خیانت کر سکتا خیانت کر سکتا ہے